خداون کے پاکلام میں سے پرانے اہدنامہ میں سے نہمیہ کی کتاب اور اس کا دوسرا باب اور اس کی ستروی اور اٹھاروی آیت کی تلاوت خداون کے پاکلام میں سے کی جائے گی پرانے اہدنامہ میں سے نہمیہ کی کتاب نہمیہ کی کتاب عزرہ کی کتاب کے بعد عزرہ کی کتاب کے بعد آتی ہے اور آسر کی کتاب سے پہلے ہے نہمیہ کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی ستروی اور اٹھاروی آیت خداون کے پاکلام میں سے پڑھیں گے خداون کے پاکلام میں سے نہمیہ کی کتاب اور اس کا دوسرا باب اور اس کی ستر وی آیت سے لے کر اٹھارویں آیات کے آخر تک پاک کلامی سے پڑھیں گے اور نئے ایڈیشن میں یہ صفحہ نمبر 604 پر موجود آیات ہیں خداون کے کلام میں لکھا ہے نیمیہ کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی ستر وی اور اٹھارویں آیت تب میں نے ان سے کہا تم دیکھتے ہو کہ ہم کیسی مصیبت میں ہیں کہ یرشلم اجار پڑا ہے اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں آؤ ہم یرشلم کی فصیل بنائیں تاکہ آگے کو ہم زلت کا نشان نہ رہیں اور میں نے ان کو بتایا کہ خدا کی شفقت کا ہاتھ مجھ پر کیسے رہا اور یہ کہ بادشاہ نے مجھ سے کیا کیا باتیں کہیں تھی انہوں نے کہا ہم اٹھ کر بنانے لگیں سو اس اچھے کام کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو مضبوط کیا پاکلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث تہرے آمین میرے عزیزوں خداون کے پاکلام میں سے جو آیات مقدسہ ہمارے لیے پڑھی گئیں خداون کے پاکلام میں جب ہم نہمیہ کی کتاب کو دیکھتے ہیں تو نہمیہ کی کتاب کو چار حیثوں میں تقسیم کیا گیا ہے سب سے پہلا حصہ یہ ہے کہ نہمیہ یرشلم کی طرف واپس آتا ہے اور اسے شاہ فارس یہودہ پر حاکم گورنر مقرر کیا جاتا ہے اور ایک گورنر ایک عالی افسر بنا کر اسے بھیجا جاتا ہے اور دوسری بات نہمیہ کی کتاب کے اندر یرشلم کی دوبارہ سے تعمیر ہے اس کی تعمیر نو ہے اور تیسری بات یہ کہ عزرہ اور باقی جو لوگ ہیں وہ خداون کی شریعت کو پڑھتے ہیں پڑھ کر سنتے ہیں اور وہ روتے ہیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور چوتھی بات یہ کہ یہ نہمیہ جو ہے خداون کا بندہ یہ اور بھی بہت سارے کام کرتا ہے لیکن اس وقت میں جس بات پر خاص اور پر ہم اپنی توجہ مرکوز کریں گے وہ ہے آئندہ آنے والا نیا سال کون سی توجہ کی بات ہے آج کی ہماری آئندہ آنے والا نیا سال نیا سال جو آنے والا ہے اس سے پہلے کہ ایک دن کے بعد ہم نئے سال میں داخل ہوں میرے عزیزو جب ہم اپنی زندگی میں کچھ نیا کرتے ہیں تو نئی چیزیں ہمیں نئے مواقع فرام کرتی ہیں اور جب ہم کسی نئے کام کا آغاز کرتے ہیں تو خداون کے کلام کی مطابق اور دنیاوی طور پر بھی اگر ہم دیکھیں تو نئی چیزیں ہمیں ایک اور موقع فرام کرتی ہیں کوئی بھی شخص جو ایک سواری کو استعمال کر رہا ہے اگر وہ کسی نئی سواری کو موٹر سائیکل یا گاڑی کو خریدتا ہے تو اس کے لئے موقع ہوتا ہے کہ وہ اور زیادہ سمجھداری کے ساتھ اس پر سوار ہو اور اس کو چلا سکے اگر کوئی شخص پرانے گھر کو بیچ کر نئے گھر میں جاتا ہے تو اس کے لئے موقع ہوتا ہے کہ وہ نئے گھر میں جب رہتا اور بستا ہے تو وہ بہتر طور پر اس بات کو سمجھ سکے کہ مجھے اس گھر میں اس نئے گھر میں کیسے رہنا ہے اور میرے عزیزو اسی طرح ہماری زندگی میں نیا سال نیا دن نیا ہفتہ یا نیا مہینہ ہمارے لئے ایک چیلنج لے کر آتا ہے ہمارے لئے ایک چیلنج لے کر آتا ہے تاکہ ہم اس چیلنج کو پورا کر سکیں میرے عزیزو جب بھی نیا سال شروع ہوتا ہے تو کلیسیا میں ایک چیلنج دیا جاتا ہے اور اس سال کو جو آئندہ آنے والا سال ہے آئندہ آنے والے سال یعنی سال دوہزار انیس کو ہم خداون کے گھر کے سال کے طور پر منائیں گے ہمارا چیلنج جو دوہزار انیس کے لئے ہوگا وہ یہ ہوگا کہ میرا یہ سال یعنی سال دوہزار انیس میرے لئے میرے خاندان اور میرے گھرانہ کے لئے خدا کے گھر کا سال ہوگا اور میرے عزیزو ان آیات کے اندر بھی نہمیہ کی کتاب اور اس کے دوسرے باب سترویں اور اٹھارویں آیت کے اندر بھی ہمیں ایک چیلنج ملتا ہے اور وہ چیلنج کیا ہے کہ یرشلم اجار پڑا ہے اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں آؤ ہم یرشلم کی فصیل بنائیں کیا بنائے یرشلم کی فصیل بنائیں اس کی دیوار بنائیں یعنی تعمیر نو کریں اور کلاب میں لکھا ہے کیوں بنائیں تاکہ آئندہ کو ہم زلت کا نشان نہ رہیں میرے عزیزو جب ہم کسی نئے استاد نئے سکول نئے گھر یا نئے پروسیوں کے ساتھ ملتے ہیں تو پہلی والی باتیں اور پہلی والی چیزیں اب ہمارے اندر موجود نہیں رہتی جب ہم کسی نئے استاد سے ملتے ہیں تو اس کا پڑھانے کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے کیونکہ وہ نیا ہے اگر ہم اس میں پرانی چیزوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں یا ڈھونڈنے کے لیے ہم تغدو کریں تو یہ مشکل ہوگا اور یہاں پر بھی نہمیاں اور اس کے لوگ اس کے ساتھی بھی ایک نیا چیلنج ان کے سامنے ہے پہلے تو یروشلم قائم تھا لیکن جب فوجیں وہاں پر آئیں لوگ انہیں غلام بنا کر لے گئے تو کلامی مقدس میں لکھا ہے کہ پھر شہر یعنی یروشلم شہر جو خداون کا شہر تھا جہاں پر حیکل تھی جہاں پر خداون کا گھر تھا وہ شہر اجار اور ویران ہو گیا جب خداون نے انہیں یہ توفیق بخشی کہ وہ اس شہر کو بنا سکیں تو یہ ان کے لیے ایک چیلنج تھا خداون کے کلام میں جب ہم نہمیاں کے بارے میں دیکھتے ہیں تو نہمیاں خداون کے ساتھ چلنے والا اور خداون سے ڈرنے والا تھا اس سے پہلے کہ یہ یروشلم شہر کو بناتا یا تعمیر کرتا اس کی فصیل یعنی وہ بہت بڑی دیوار جو بیرونی خطرات سے سلاب سے یا دشمنوں سے شہر کو بچاتی ہے اس سے پہلے کہ وہ ٹوٹی ہوئی دیوار کو تعمیر کرتا کلام مقدس میں نہمیاں کی کتاب اور اس کے پہلے باب میں اور اس کی چوتھی آئیس سے جب ہم پڑھتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے روزہ رکھا انہوں نے کیا کیا جی اور کلام میں لکھا کہ اسمان کے خدا کے حضور دعا کی اسمان کے خدا کے حضور کیا کی نیا سال پوری دنیا میں منایا جاتا ہے نئے سال پر اگر ہم ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جشن ہوتے ہیں آتش بازی کی جاتی ہے بہت سے لوگ میں نوشی میں نئے سال کا آغاز کرتے ہیں کہ میں خوش ہوں اس لئے میں مینوشی کروں گا میں خوش ہوں اس لئے میں اپنے خوشی کو اپنے طریقے سے مناوں گا لیکن میرے عزیزو نیا سال جب ہمارے لئے کچھ نئے چیلنج لے کر آتا ہے تو پھر ہمیں نئے سال کو خداون اپنے خدا کے حضور میں دعا کے ساتھ شروع کرنا چاہئے اور کلامی مقدس میں لکھا ہے کہ نہمیہ نے اور اس کے لوگوں نے نہ صرف دعا کی بلکہ کلامی مقدس میں لکھا ہے کہ انہوں نے روزہ بھی رکھا میرے عزیزو آئندہ آنے والا سال دوزار انیس جو ہماری زندگی میں آ رہا ہے یہ ہمارے لئے بہت سے نئے چیلنجز کو لے کر آ رہا ہے ہو سکتا ہے اس میں خداون ہمیں بیرون ملک سفر کرنے کی توفیق بخشے ہم میں سے بہت سے اپنے لئے نئی سواری نئے گھر کو بنا سکیں ہم اسے بہت سے اپنے بچوں کی شادی آئندہ سال میں کر سکیں یا ان کی منگنی کر سکیں لیکن اس سے پہلے کہ خداون ہم پر اس اپنے فیصلے کو ظاہر کرے ہمیں دعا اور روزہ کے ساتھ اس سال کو شروع کرنا ہے اور میرے عزیزو کلامی مقدس میں لکھا ہے کہ ان کے لئے جو ایک چیلنجز تھا وہ یہ تھا کہ یہ یرشلیم شہر کو دوبارہ سے تعمیر کریں کس کو تعمیر کریں جی آج ہمارے لئے جو چیلنجز ہے سب سے پہلے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے خاندان کی تعمیر نو کا جائزہ لیں جب کچھ نیا کرتے ہیں تو نیا کرتے ہوئے پچھلا جو پرانا گزر جاتا ہے وہ ہمارے لئے سوچنے اور سمجھنے کا وقت بھی ہوتا ہے کہ ہم نے پہلے کیا کیا پہلے ہمارے ساتھ کیا ہوا اور آئندہ سال جب چیلنج لے کر آتا ہے تو پچھلے چیلنجز جو ہم پورے نہیں کر پائے ہوتے وہ بھی ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہمیں آئندہ کیسے چلنا ہے خداون کے کلاب میں لکھا ہے کہ پہلے یہ لوگ دعا اور روزہ نہیں رکھ رہے اور دعا نہیں کر رہے تھے لیکن جب خداون نے انہیں چھنا کہ یہ بڑے کام کو سر انجام دیں تو انہوں نے دعا اور روزہ رکھ کر اس چیلنج کو اپنے خداون کے سامنے رکھا میرے جیزو ہماری زندگی میں بچے جو ہیں اب وہ جوانی کی طرف جا رہے ہیں اور جوان جو ان کی شادیاں ہو رہی ہیں بچے ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی بڑے ہو رہے ہیں ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے زندگی میں شاید کبھی ایک دفعہ بھی روزہ نہیں رکھا ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو شاید صبح کے وقت دعا شام کے وقت دعا دوپہر کے وقت دعا بائبل کی ریڈنگ بائبل کی تلاوہ جو ہے ہم وہ نہیں کرتے اگر ہم دوہزار انیس کو اپنے لئے برکتوں سے بھروہ سال خداون سے مانگتے ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم خداون سے مانگے ہمیں اس کے لئے کچھ کرنا ہے اس سے پہلے کہ نہمیہ خداون سے کہتا کہ خداون بادشاہ کو ہمارے لئے اس کے دل کو ہمارے لئے نرم کرنا تاکہ ہم جو غلام ہیں ہم جا کر اپنا شہر تعمیر کرسکیں ہم جا کر اپنے اس بڑے کام کو سر انجام دے سکیں کلام ہم کو دسمی لکا ہے پہلے باب میں اور اس کی چوتھی اور اس کی پانچوی آیت میں کہ انہوں نے روزہ رکھا اور دعا کی دعا اور روزہ ایک ایسی خوبصورتی بادت ہے جس کے باعث ناممکن کام ممکن ہو جاتے ہیں اور وہ سب کچھ جو ہم سوچ نہیں سکتے خداون ہمارے لئے ممکن بنا دیتا ہے خداون کی کلام میں لکھا ہے جب ہم انہمیہ کی کتاب اور اس کا چوتھا باب اور اس کی چھٹی آیت دیکھتے ہیں خداون کی کلام میں لکھا ہے غرض ہم دیوار بناتے رہے اور ساری دیوار آدھی بلندی تک جوڑی گئی کیونکہ لوگ دل لگا کر کام کرتے تھے لوگ کیا کرتے تھے دل لگا کر کام کرتے تھے آج جس کام کو آئندہ آنے والے سال کے لئے ہم نے یہاں سے سوچ کر اٹھنا ہے دل لگا کر جس کام کو ہم نے کرنا ہے جس کے باعث ہمارا خاندان بیرونی اور اندرونی خطرات سے محفوظ رہے گا آج جس کام کے لئے ہم نے خداون سے درخواست کرنی ہے کہ ہم دل لگا کر اس کام کو کریں میرے عزیزو وہ کام دعا اور روزہ ہے وہ خداون کے ساتھ اور زیادہ مضبوطی سے چلنا ہے میرے جیزو بہت سال گزر گئے کہ ہم خداون کے بغیر اپنی زندگی کو گزارتے چلے آتے رہے بہت سارے سال گزر گئے کہ میاں اور بیوی آپس میں لڑتے رہے پھر بھی خاندان میں برکت رہی لیکن اب دوزار انیس ہم زندگی میں آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں کلام میں بھی لکھا ہے کہ پرانی چیزیں جاتی رہی دیکھو وہ کیا ہو گئی نہیں ہو گئی جب پرانی چیزیں جاتی رہی اب دوزار اٹھارہ ہم پہلی جنوری دوزار انیس کو یہ نہیں کہیں گے کہ آج بتیس ڈسمبر دوزار اٹھارہ ہے کیونکہ اکتیس ڈسمبر کے بعد دوزار اٹھارہ اختتام کو پہنچ جاتا ہے اگر دوزار اٹھارہ سال آگے جاری نہیں رہ سکتا تو سال کی نکامیاں اس سال کے برے کام اس سال کی بری باتیں جو خداون کو ناپسان تھی وہ ہماری زندگی میں کیوں جاری رہیں نیمیہ کی کتاب اور اس کے دوسرے باپ کے اندر خداون کی کرام میں لکھا ہے ستنویں آیت میں کہ آؤ ہم یروشلم کی فصیل بنائیں تاکہ ہم آئندہ آگے کو زلط کرنے شاہر نہ رہیں اور آگے لکھا اٹھارہی آیت میں اور میں نے ان کو بتایا کہ خدا کی شفقت کا ہاتھ مجھ پر کیسا رہا اور یہ کہ بادشاہ نے مجھ سے کیا کیا باتیں کہیں تھی پہلی بات یہ کہ ہم نے نئے سال کو دعا اور روزہ کے ساتھ شروع کرنا ہے اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو کم از کم دعا خداون کے گھر میں آ کر اس سال کا آگاز کریں اور دوسری بات یہ کہ ہم خداون کے بڑے کاموں کو جا کر دوسرے لوگوں کو بتانے والے ہوں کہ خداون نے میرے لئے کیسے کام کیے خداون کے ساتھ اپنے سال کا آگاز کیا ہوگا بہت سے لوگ ان کی زندگی میں نیا سال آئے یا نہ آئے جیسے ہم غیر مسیح لوگوں کو دیکھتے ہیں چونکہ وہ تاریخ پر یا اس کلینڈر پر مذہبی لحاظی یقین نہیں رکھتے ہم چونکہ اپنے مسیح یسو کے حوالہ سے اس سال کو مناتے ہیں سال دوزار انیس جو شروع ہوگا یہ ساتھ ساتھ اس بات کا بھی ارادہ ہے اور اس بات کو بھی ہمیں بتاتا ہے کہ مسیح یسو کو اس دنیا میں آئے ہوئے دوزار اٹھانہ سال گزر گئے اور دوزار انیس سال مسیح یسو کا سال ہے لیکن دوسرے مذہب جس میں اسلامی کلینڈر ہے یا یہودی ہیں یا دوسرے جتنے بھی مذہب ہیں وہ اپنے مذہب کے کلینڈر کو مانتے ہیں اور ان کے لیے پہلی جنوری شاید اتنا اہم نہیں ہمارے لیے کیوں اہم ہے کیونکہ ہم اس سال کو جب دیکھتے ہیں تو سال کا یا تاریخ کا آگاز مسیح یسو کی پیدائش کے ساتھ ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے میرے عزیزوں نحمیہ نے کہا کہ میں نے ان کو یعنی اپنی قوم کے لوگوں کو بتایا کہ خدا کی شفقت کا ہاتھ مجھ پر کیسے رہا اور یہ کہ بادشاہ نے مجھ سے کیا کیا باتیں کہیں میرے عزیزوں آئندہ نوالا سال جب خداوند ہمیں برکت دیتا ہے تو اس سے پہلے کہ ہم خداوند کے سامنے ایک نیا چیلنج رکھیں اس سے پہلے کہ ہم کہیں کہ خداوند یہ نیا سال میرے لیے یہ یہ چیزیں مجھے چاہیے ہمیں ان برکتوں کو بھی جو خداوند نے ہمیں دوہزار اٹھارہ میں دی ہم نے ان برکتوں کے لیے بھی خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے اکثر اوقات جب ہم خداوند کے سامنے جاتے ہیں تو ہمارے پاس ایک لمبی طویل لسٹ ہوتی ہے چیزوں کے لیے کہ ایک خداوند مجھے یہ بھی چاہیے مجھے یہ بھی چاہیے میرے پاس یہ بھی نہیں میرے پاس یہ بھی نہیں ایک خداوند یہ چیز میرے پاس کم ہے اس کمی کو دور کرنا لیکن ہمارے پاس شکر گزاری کی لسٹ میں بہت کم چیزیں موجود ہوتی ہیں میرے عزیزو نہمیہ نے اس سے پہلے کہ وہ فصیل تعمیر کرتا اس سے پہلے کہ وہ یروشلم کے جلے ہوئے پھاٹکوں کو بناتا کلام میں لکھا ہے کہ اس نے لوگوں کو بتایا کہ خدا کی شفقت کا ہاتھ مجھ پر کیسا رہا میرے عزیزو خداوند کی شکر گزاری کرنا بھی ضروری ہے اس سے پہلے کہ ہم نئے سال میں قدم رکھیں نئے چیلنج کو لے کر نئی باتوں کو لے کر نئے سال میں جائیں پچھلے سال کے لیے اپنے خداوند کی شکر گزاری کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے تب ہی ناممکن کام ہمارے لیے ممکن ہو جائیں گے کلام میں لکھا ہے ٹاروی آیت کے دوسری حصہ میں انہوں نے کہا ہم اٹھ کر بنانے لگیں سو اس اچھے کام کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو مضبوط کیا پہلی بات یہ کہ نیا آغاز نئی چیز کا آغاز دعا سے کریں شکر گزاری سے کریں اور دوسری بات یہ کہ گواہی اپنی زندگی میں ضرور رکھیں بہت سے ایسے ہیں میں اپنے بارے میں جانتا ہوں کہ اگر میں اپنی زندگی میں گزشتہ سال کا تذکرہ کرنا شروع کروں تو بہت سے شکر گزاری کی باتیں خداون نے مجھے اولاد دی خداون نے میری ضروریات کو پورا کیا خداون نے مجھے موت سے ہر طرح کے خطرے سے بچایا خداون نے میرے خاندان کو میرے والدین کو سنبھالے رکھا اور بہت ساری ایسی باتیں اکثر اوقات میرے عزیزو ہم اپنی شکر گزاریوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھول جاتے ہیں صبح اٹھے تو زندگی کی حالت میں تھے سفر میں گئے تو خداون نے سنبھالا اور بہت سے لوگ اپنی زندگی میں ایک نئی صبح نہیں دیکھ پاتے سفر میں ان کا سفر مکمل نہیں ہوتا اور راستے ہی میں وہ رستوں میں ہی رہ جاتے ہیں میرے عزیزو دوسری بات جس پر ہم نے گوھر کیا وہ یہ ہے کہ جب خداون اپنی شفقت ہم پر ظاہر کرتا ہے تو ضرور اس کے نام کی گوائی دیں اور تیسری اور آخری بات اس کو ہم دیکھیں گے کہ جب خداون اپنا فضل ہم پر کرتا ہے تو پھر ہم ڈھیلے ہو کر بیٹھے نہ رہیں کہ اب انتظار کریں کہ کب خداون ایسا کرے گا یہاں سوچیں کہ آج اکتیس کی رات ہے کوئی بات نہیں آج رات دعا نہیں کرتے کوئی بات نہیں آج رات پرستش میں نہیں گزارتے کل پہلی جنوری ہے پھر شروع کریں گے پھر سوچیں کہ پہلا اتوار ہے کوئی بات نہیں اس اتوار چرچ میں نہیں جائیں گے کلاہ میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کیا کیا مضبوط کیا 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 اپنے ہاتھوں کو خداون کے کلاہ میں لکھا ہے پس ڈھیلے ہاتھوں اور سست گھٹنوں کو درست کرو تاکہ لنگڑا بے را نہ ہو بلکہ شفاہ پائے سست ہاتھ اور ڈھیلے جو بھٹنے ہیں جب وہ درست ہوں گے جب شفاہ ہوگی تو پھر سارے کام سر انجام پائیں گے لیکن اکثروقات ہم سال کے شروع میں عظم تو کرتے ہیں ہم سال کے شروع میں ارادہ تو کرتے ہیں کہ اے خداون اس پورے سال میں اے خداون میں تیرے ساتھ اپنے وقت کو گزاروں گا میں تجھے وقت دوں گا لیکن ہم اپنی ان باتوں میں قائم نہیں رہتے وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مضبوط نہیں کر پاتے ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ جب کسی شخص کو جو کہ نشا کرتا ہے اگر اس کا نشا چھڑوانا ہو تو وہ اقدم سے یہ نہیں کہتے اگر کوئی نشا کر رہا ہے کہ اقدم سے وہ نشا چھوڑ دے آئیس آئیس سب اپنی عادت کو کم کرتا ہے لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تبدیلی شروع ہو جائے گی اور ہوتا کیا ہے کہ ایک دفعہ ہم سب کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ اگلا دن جو ہے وہ ہمارا جب اس کے بغیر گزرتا ہے کسی بھی اس چیز کے بغیر ہم دعا کے بغیر اس دن کو گزارتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں کل بھی کچھ نہیں ہوا تھا میرے جیزو ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے آئیسہ آئیسہ اپنے خداون کے پاس آنا پڑے گا خداون ہرگیز بھی جب تبدیلی آتی تو ایک دم سے نہیں آ جاتی کہ ایک دم سے ہی کوئی بم پھٹے گا اور سب کچھ تبدیل ہو جائے گا ہم یہ سمجھتے ہیں لیکن میرے جیزو ہمیں اس بات کو یاد رکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے جی وہ یروشلم شہر کی فصیل تعمیر کرتے وہ دعا میں جھکے انہوں نے روزہ رکھا اس کے بعد وہ ہی کٹے ہوئے پھر بادشاہ سے گفتگو کی بادشاہ نے بھی ان کی مدد کرنے کا وعدہ کیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں کو مضبوط کیا ایک لمبا پروسس ہے لیکن اس پروسس میں پہنچنے سے پہلے ہمیں بھی اس بات کو سمجھنا ہے ابھی ایک آج کا دن اور کل کا دن ہماری زندگی میں ہے ہم اپنے آپ کو نئے سال کے نئے چیلنجز کے لیے تیار کریں بہت سے لوگ پچھلے سال میں بھی بیمار رہے آئندہ سال بھی شاید وہ اسی میں گزارنا چاہتے ہیں خداوند کی زور میں آنا نہیں چاہتے میرے عزیزو جب خداوند ہماری زندگی میں کچھ نیا کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ہم پرانی اور پچھلی چیزوں کو چھوڑ دیں کلام میں لکھا ہے کہ مسیح سو جب وہ شمون پترس کے پاس اور اس کے ساتھیوں کے پاس جھیل پر گئے پہلے انہوں نے ان کی کشتی پر بیٹھ کر کلام سنایا خداوند ہم نے ساری رات جو ہے بڑی محنت کی لیکن ہم نے کوئی مچھلی نہیں پکڑی مسیح سو نے کہا میرے کہنے پر جال ڈالو جب انہوں نے جال ڈالا مچھلیاں پکڑ لیں اور جال کلام نہیں کہا کہ مچھلیوں سے بھر گئے فٹنے لگے تو پترس شمون جو ہے اور یسو کی قدموں میں گر کر کہنے لگا کہ خداوند تو یہاں سے چلا جا کیونکہ میں بڑا گناہ گار ہوں یسو نے جب اس کی یہ تبدیلی دیکھی تو یسو مسیح نے اسے کہا کہ میں اب سے تجھے آدم گیر بناوں گا پہلے تو تو ماہی گیر تھا پہلے تو مچھلیاں پکڑتا تھا جب نیا کام اس کی زندگی میں آیا یعنی توبہ اور تبدیلی اس کی زندگی میں آئی تو پھر اس کا کام بھی تبدیل ہو گیا آج میرے چیزوں ہم اس سال کے بالکل آخری ایام میں ہیں اگر نئے سال میں داخل ہونے والے ہیں تو پرانے کاموں کو ترک کرنے کی ضرورت ہے کلام میں یہ لکھا ہے کہ نہمیہ اور اس کے لوگ جب یروشلم شہر کی فصیل بنانے کیلئے گئے تو انہوں نے اپنے دل کے ٹوٹنے کا اظہار نہیں کیا بلکہ کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے خداوند کی شفقت کے بارے میں لوگوں کو اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ کیسے خداوند کی شفقت کا ہاتھ ہم پرہ کلام میں لکھا ہے کہ وہی پترس جو کہتا تھا کہ خداوند تو یہاں سے چلا جا میں بڑا گناہگار ہوں جب یسو نے کہا کہ اب میں تجھے آدمگیر بناوں گا تو کلام میں لکھا کہ وہ سب کو چھوڑ کر یسو کے پیچھے ہو لیا وہ متی محصول لینے والا جب یسو نے اسے کہا کہ میرے پیچھے آ جا تو وہ بھی اپنی محصول کی چوکی کو چھوڑ کر پیچھے آ گیا وہ متی اگر محصول کی چوکی پر بیٹھا رہتا تو کبھی بھی اس کا ذکر کلام میں نہ آتا اب جب اس کا ذکر آیا ہے تو اس کی ایک تحریر یعنی مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل سے آیا ہے اس نے اس چیلنج کو جو یسو مسی نے اس کو دیا اس نے جب قبول کیا اور اپنی اس جگہ کو چھوڑا تو یسو نے اسے برکت دی جتنی بھی زندگیاں یسو مسی کے چیلنج کو قبول کر کے اس کے ساتھ چلی انہوں نے برکت پائی کچھ ایسی زندگیاں بھی ہیں جنہوں نے اس چیلنج کو قبول ہی نہیں کیا ایک نوجوان کلامی مقدس میں اس کا ذکر میں مقدس متی کی اور مقدس لوکہ کی انجی میں ملتا ہے اس کا ذکر ہے کہ وہ یسو مسی کے پاس آئے ایک چیلنج لے کر آیا اور کلامی لیکھا اس نے کہا کہ اے نیک استاد میں کیا کروں میرا ایک چیلنج ہے میں کیا کروں کہ میں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں تو یسو مسی نے کہا کہ تو حکموں کو تو جانتا ہے چوری نہ کرنا خون نہ کرنا زنانہ کرنا اس نے کہا کہے خداون میں سب سے واقف ہوں میرا چیلنج یہ ہے کہ میں ہمیشہ کی زندگی میں جانا چاہتا ہوں یسو مسی نے اسے چیلنج دی اور کہا کہ اپنا سب کچھ غریبوں کو دے دے میرے پیچھے ہاتھ تجھے اسمان پر خزانہ ملے گا وہ اس چیلنج کو ایکسیپٹ نہ کر پائے اور کلامی لکھا ہے کہ وہ افسردہ ہو کر وہاں سے چلا گیا کیونکہ وہ بہت امیر تھا میرے عزیزو اکثر اوقات خداون ہمیں برکت دینے کے لیے بلکل تیار ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ایک قدم ہم اس کے ساتھ بڑھائیں لیکن ہم اس چیلنج کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہم اسے قبول نہیں کرتے نہمیہ اور عزرہ نے اس بات کو قبول کیا بادشاہ نے ان کا ساتھ دیا اور کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو مضبوط کیا 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 اپنے ہاتھوں کو جب ہاتھوں کو مضبوط کیا تو خداون نے اس کام کو کرنے کے لیے انہیں وسائل بھی بخشے بادشاہ کا دل نرم بھی کیا اور وہ سب لوگ جو اسیر تھے وہ اپنے شہر میں یروشلیم میں بھی واپس آگئے ان کا عبادت کرنے کا وہ خوبصورت مقام حیکل جو ہے اسے بھی دوبارہ سے انہوں نے تعمیر کیا وجہ یہ کی ہے کہ انہوں نے اس چیلنج کو دعا اور روزے کے ساتھ قبول کیا ہم نئے سال کو کیسے اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں نئے سال بہت سے لوگوں کے لیے جو نوکری کرتے ہیں ان کے لیے تنخواہ میں بڑھنے کا سال ہوگا کلیسیا میں پادی صاحب ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نئے سال ہے میں کچھ نئے خاندان کلیسیا میں لاؤں گا کچھ نئے لوگ ببتسمہ لیں گے کلیسیا یہ سمجھتی ہے کہ نئے سال میرے بچے جو نے ببتسمہ نہیں لیا انہیں اس سال میں ببتسمہ دینا ہے میرے عزیزو یہ مختلف چیلنجز ہماری زندگی میں ہو سکتے ہیں لیکن ہمیں دعا میں جھک کر خداون کے ذو میں جا کر اسے پوچھنا ہے کہ اے خداون دوہزار انیس کے لیے اے خداون میرے لیے تیری کیا مرضی ہے میرے عزیزو ہم نہیں جانتے میں نہیں جانتا کہ دوہزار انیس میں میں زندہ رہوں گا یا نہیں ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تاکہ ہم زندہ رہیں گے یا نہیں اپنی زندگی کو دیکھیں اور خداون سے پوچھیں دعا اور روزہ میں جھک کر کہ اے خداون وہ زندگی کے ایام جو تُو نے مجھے دی ہیں اے خداون تیری مرضی میرے لیے کیا ہے تاکہ اے خداون اس سے پہلے کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں اے خداون میں تیری اس مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کروں ہننیہ اور اس کے ساتھیوں نے خداون کی مرضی کو پورا کیا پترست نے مطین نے شاگردوں نے رسولوں نے خداون کی مرضی کو پورا کیا خداون کے خادموں نے خداون کی مرضی کو پورا کیا آج کلیسیہ ہوتے ہوئے آپ کے اور میرے لیے بھی خداون کی کوئی خاص مرضی ہے ضروری نہیں کہ ہم چرچ میں سمجھیں کہ ساؤنٹ سسٹم چلانے والا کوئی اور ہے کوائر میں گانے والے اور ہیں پادی صاحب کلام سناتے ہیں ساز بجانے والے ساز بجاتے ہیں میرا کام صرف بیٹھنا ہے میرے عزیزو ہو سکتا ہے خداون اس آئندہ آنے والے سال میں جس سال کو ہم نے خداون کے گھر کا سال قرار دیا ہے خداون اس سال میں ہمارے لیے کچھ چیلنج رکھتا ہے ہمیں خداون کے ضرور میں کچھ چیلنج رکھنے ہیں کب پتا چلے گا جب ہم دعا اور خداون کے ساتھ رفاقت میں اس کے ضرور میں جھکیں گے خداون آج اس کلام کی وسیلہ سے ہمیں برکت بخشے اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم نئے سال کے نئے چیلنج کو ایکسیپٹ کریں تاکہ 2019 آنے والا سال ہمارے لیے ایک برکت سال ٹھہرے خداون اس کلام کی وسیلہ سے ہم سبوں کو بہت زیادہ برکت بخشے آمین